نمسکار مطر دوستو میں آپ کا دوست راجیس اپنے یوٹیوب چینل اڑیما دہ سائنس آف لائف میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو دھنیا کے کچھ اوسری فائدوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں دھنیا ہمارے سواست کے لئے کس پرکار سے ہتکاری ہے اور دھنیا کو ہمیشہ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ دھنیا ہر کھانے میں پڑتی ہے سبجی بن رہی تو پڑے گی دال بن رہی تو پڑے گی تو دھنیا میں ایسی کیا خاصیت ہے ایسی کیا بات ہے اور یہ کون کون سے روگوں کے لئے بہت ہی اچھا اچھا فائدہ کرتی ہے کون کون سے روگ اس سے دور رہتے ہیں جو سریر میں نہیں پنپتے ہیں یا کوئی روگ ہے تو وہ دھنیا کے کھانے سے کس پرکار سے ٹھیک ہوتا ہے ان روگوں کے نام کیا ہیں یہ ساری کی ساری جانکاری اس ویڈیو پر ملے گی اور جو مطر دوست ہمارے اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نویدن کرتا ہوں کہ یہ ہیلتھ سے جڑا ہوا چینل ہے اور میں سبھی پرکار کے اوسدی پودھوں کی جانکاری لگاتار آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اس لئے یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کئی پرکار کے اوسدی پودھوں کی جانکاری سبجیوں کی جانکاری سمجھ سمجھ ملتی رہے جس سے آپ اس کا صحیح طریقے سے پریوک کر پائیں گے آئیے دھنیا کے کون کون سے اوسدی فائدے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو مطروں دھنیا کو آپ گھر میں کئی پرکار سے استعمال کر سکتے ہیں دھنیا کی ہاری پتیوں کا جوس نکال کر پی سکتے ہیں دھنیا کی ہاری پتیوں کو اُبال کر پی سکتے ہیں دھنیا کی چٹنی برا کر کھا سکتے ہیں اور دھنیا کی جو سوکھے بیج ہوتے ہیں ان کو پانی میں بھیگو کر اس پانی کو پی کر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس پرکار سے دھنیا کو آپ کو استعمال کرنا ہے اور دھنیا میں کئی پرکار کے انٹی آکسیڈنٹ بٹامینز ہوتے ہیں اور کھانیس سے بھرپور ہوتی پروٹین بھی ہوتا اور اس میں وصاب بھی ہوتی ہے اس پرکار سے دھنیا سوست کے لیے بہت ہتکاری ہے اور یہ ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں بہت اچھے ہوتی ہے یعنی آپ اپنے آنکھوں کی روشنی کو ہمیشہ لمبی عمر تک اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو دھنیا کو اپنی ڈائٹ میں جرور سامل کر لیں دھنیا کے سیون سے آنکھوں کو پوسن ملتا ہے آنکھوں کو بل ملتا ہے کیونکہ اس میں پرچور ماترہ میں ویٹامین اے پائے جاتا ہے ہرہ دھنیا میں موجود ویٹامین سی اور ویٹامین اے جو ہوتا وہ ایمیونٹی کو مینٹین کرتا ہے ایمیونٹی ہماری بڑھتی ہے ایمیونٹی اچھی رہتی ہے اور روک بیماریاں نہیں آتی ہیں ہرہ دھنیا کے تاثیر کیونکہ تھنڈی ہوتی ہے اس کے نیامیت سیون سے پیٹ کی گرمی سانت ہوتی ہے گیس ہے اپاچھ ہے یہ ٹھیک ہوتے ہیں اور کبج میں بھی رات ملتی ہے دوستو میترو ہرہ دھنیا جو ہوتا ہے وہ ہمارے مانسک تناؤں اُلجھن ٹینسن اور سر درد آدہ سیسی کے درد گیس کے وجہ سے سیر میں درد ان سبھی کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے لائے ہرہ دھنیا جو ہوتا ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کو اسٹونگ کرتا ہے یہ مرگی ہے انماد ہے اپس مار جیسی بیماریوں میں بھی رات پہنچاتا ہے اس طرح سے ہرہ دھنیا جو ہے ہمارے نروس سسٹم کے لیے اور نس ناریوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دوستو ہرہ دھنیا جو ہوتا ہے وہ گردے کے لیے پرم ہتکاری ہے گردے کی کار چھمتا کو بڑھانے کے لیے اور پیساب کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پیساب رک رک کر آتا ہے یا پیساب کرتے سمیں جلن ہوتی ہے یا درد بنا رہتا ہے موتر مارگ میں سوجن ہے ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور موتر مارگ کو سوست کرنے کے لیے ہرہ دھنیا اپنی ڈائیٹ میں جرور سامل کریں ہرہ دھنیا میں انٹی انفلمیٹی ترت پائے جاتے ہیں ہرہ دھنیا کے سیون سے آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے اندرنی جو پیٹ کے حصے ہیں جیسے لیور ہے وہ ڈیٹاکس ہوتا ہے آتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں اس طمک جو پیٹ ہے اس میں فائدہ ملتا ہے اور جہاں بھر بھی سوجن ہے درد ہے گھاؤ ہیں وہ سارے ہرہ دھنیا کے سیون سے ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے لیوہ بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ بھی سوست ہوتی ہرہ دھنیا کے سیون سے اس پرکار سے ہرہ دھنیا پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے اپاچ گیس بدہجمی انڈائیزیسن کی سبھی پرکار کی سمجھ شاؤں گلے آپ ہرہ دھنیا کے استعمال ضرور کریں کیونکہ دوستو یہ اتن تھگنگ کاری ہے اور پیٹ کے کافی سارے روگ اس کے پریوںک سے دور ہوتے ہیں اور دھنیا کس پرکار سے پریوںک کرنا ہے یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے اور اس بشواز کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا دوست راجز پھر ملیں گے تب تک کے لیے دھنیا واد جائے ہند